سفر میں دھوپ تو ہوگی جو چل سکو تو چلو سفر میں دھوپ تو ہوگی جو چل سکو تو چلو سبھی ہے بھیڑ میں تم نکل سکو تو چلو ہر ایک سفر کو ہے محفوظ راستوں کی تلاش غور سے سنیے گا ہر ایک سفر کو ہے محفوظ راستوں کی تلاش حفاظتوں کی روایت کو بدل سکو تو چلو کہیں نہیں سورج دھوان دھوان ہے فضاء کہیں نہیں سورج دھوان دھوان ہے فضاء خود اپنے آپ سے باہر نکل سکو تو چلو نمشکار جے شریرام آپ سبھی کا چارٹ و دو ویک میں پھر ایک بار ہردے کی گہرائیوں سے سواگت ہے دیکھیں واقعہ آج سے دو دشک پرانا ہے میں ایک نیا نیا ٹریڈر تھا نئی نئی انویسٹنگ شروع کی تھی ایک صاحب تھے جو اپنے زمانے کے بڑے نامی گرامی نویشک تھے ایک دفعہ ان سے ملنے ان کے دفتر پہنچا سوچا ان سے مارک درشن ملے گا ان سے کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا اور کچھ نہیں تو کچھ پروچان تو وشے ملے گا جب انہیں میں نے بتایا کہ میں اس طرح سے نویش کرتا ہوں چارٹس کی مدد سے فیصلے کرتا ہوں تو بڑا ٹھاکہ لگا کے ہسے کہا کہ تمہاری جتنی عمر ہے اتنے سالوں سے میں نویش کر رہا ہوں تمہارے جیسے کہیں آئے اور کہیں چلے گئے یہ سب چھوڑ دو تم سے نہیں ہو پائے گا کچھ نہیں کما پاؤگے ساری پونجی گواں بیٹھوگے سو بھاوکسی بات ہے کہ یہ سن کر برا وشے لگا تھا لیکن میری اس بات کو یاد رکھئے گا کوئی بھی آپ سے کبھی بھی کہتا ہے کہ تم سے نہیں ہو سکے گا تم نہیں کما سکوگے یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے بڑا کھیل ہے یہ تم چھوٹے سے پیادے ہو تو یاد رکھئے گا ان کے اس کتھن کو اپنی شکتی بنا لیجئے گا پوری محنت اس کام میں جھوک دیجئے گا اور ایک بات اور یاد رکھئے آپ کی یوگتاؤں کا اندازہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا دوسرا وقتی آپ میں کیا ٹیلنٹ ہے آپ کس دشاہ میں جا رہے ہیں اس کا انمان ہی نہیں لگا سکتا تو کسی کی بھی بات سنیے گا مت محنت سے در نشچے سے آگے بڑھتے رہیے گا اور دیکھئے گا کہ زبردست سفلتہ نشچت روپ سے آپ کو ملے گی دیکھئے آپم سندہ یعنی کہ سیلف ڈاؤٹ آپ کا سب سے بڑا کشترو ہے تو سیلف ڈاؤٹ آپم سندہ سے بچنا ہے آپ کو محنت کرتے رہنا ہے انشاشن میں رہنا ہے صحیح ڈھنگ سے نویش کرتے رہنا ہے اور میرا یقین جانئے کہ ہر وہ وقتی جو آج آپ پہ شنکا کر رہا ہے آپ پہ ٹھہا کا لگا رہا ہے وہ سمیے کے ساتھ گلت ثابت ہو جائے گا تو دیکھئے شہر بجار میں چل رہا ہے امرت کال کیونکہ بہت سے ایسے چارٹس جو کی پہنچ کے باہر ہو گئے تھے اس گراؤٹ پہ واپس سے دھراتل پر آئے ہیں اور ان میں پھر سے نئے نبیش کے اوسر کھلتے چلے جا رہے ہیں ہمارا ادیش ہونا چاہیے ہمارا پریاس ہونا چاہیے کہ ہم ان اوسروں کو پہچان پائیں اور اس میں نبیش کریں تو آج دیکھئے کچھ بہت ہی انٹریسٹنگ شاندار زبردست چارٹس آپ کے لئے میں لے کر آیا ہوں چارٹ دویک میں ہر سبتہ کی طرح تو آئیے دیکھتے ہیں اس سبتہ کے چارٹس کون سے تو آئیے شروعات کرتے ہیں اس سبتہ کے چارٹ دویک رنر سب کے ساتھ دیکھ بہت ہی بشیش چارٹ کو اس سبتہ رنر سب کا کھتاب مل رہا ہے سٹاک کا نام ہے فائن آرگینک انڈسٹریز یعنی کی فائن آرگینکس دیکھیں بہت ہی زبردست چارٹ ہے لگتار بجار کے بنی سفرد اس سٹاک نے آؤٹ پرفارمنس دکھائی ہے چارٹ پر گوھر فرمائیں آپ پائیں گے کہ ہائر بوٹمز کی اٹوٹ شرنکلا اس چارٹ پر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور جو بجہ ہے اس چارٹ کو اس سبتہ چارٹ دویک رنر سب کا کھتاب دینے کی وہ ہے آؤٹ پرفارمنس یہ جو نیچے ریکھا آپ دیکھ رہے ہیں یہ فائن آرگینکس بنام نفٹی کا چارٹ ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اٹھاؤ ایک تیجی آتی ہوئی دکھ رہی ہے اور یہ اس بات کی اور سنکیت کر رہا ہے کہ فائن آرگینکس نفٹی کے بنیسبت بہتر پردشن کر رہا ہے سپیشیلٹی کیمیکلز بنانے کی ایک کمپنی ہے چار سو سے بھی زیادہ اتفاد اس کے ہیں فائن آرگینکس ہے اس سبتہ کا چارٹ دویک رنر سب اور اب باری اس سبتہ کے چارٹ دویک کی دیکھیں اس سبتہ کا شاندار چارٹ دویک ایک ایسا چارٹ ہے جس پر میری نگہ ابھی سے نہیں کئی مہینوں سے ہے لیکن اس تیزی سے یہ شیر بھاگتا چلا جا رہا تھا کہ پکڑ میں ہی نہیں آتا تھا لیکن اب چارٹ پر ایک بہترین سٹرکچر بنا ہے اور اس کو بستار سے میں آپ کو سمجھاؤں گا سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ سبتہ کا چارٹ دویک ہے کون سا اس سبتہ کا چارٹ دویک ہے گلوبس سپیرٹس لیمیٹیڈ جی ہاں ایلکوہولک پی پردارت بنانے کی یہ کمپنی ہے گلوبس سپیرٹس جو کی بہت بڑے پیمانے پر ای ای ن ای یعنی کی ایکسٹرا نیوٹرل ایلکوہول جس کے استعمال سے انیکوہولک بیورجز بنتے ہیں بنانے کے کام میں برسوں ہیں اور ایک اگرنی کمپنی ہے دیش کی سب سے بڑی گرین بیسٹ ای ن ای مینفیکچرر ہے گلوبس سپیرٹس اور اس کے علاوہ آئی ای م آئی ای ل یعنی کی انڈیان میڈ انڈیان لکر کا بھی بڑا اتپادک ہے گلوبس سپیرٹس تو اس سبتہ کا چارٹ دویک ہے گلوبس سپیرٹس آئیے دیکھتے ہیں ویکلی چارٹ اور گلوبس سپیرٹس جیسا آپ جانتے ہیں اس سبتہ کا چارٹ دویک ہے اور دیکھئے چارٹ بڑا ہی شاندار ہے اس سبتہ جب بجار میں بھیشن گراؤٹ دیکھنے کو ملی بڑے سے بڑے شیر بھی اس گراؤٹ میں ٹک نہیں پائے گلوبس سپیرٹس ان چنیندہ چارٹس میں سے ایک ہے جس میں اس سبتہ ہم نے تیزی آتے ہوئے دیکھی اور یہ اس بات کی اور اشارہ کر رہا ہے کہ اس چارٹ میں بجار سے زیادہ طاقت دکھائی دے رہی ہے اور یہ بات گلوبس سپیرٹس کے لیے کوئی نئی نہیں ہے یہ سٹاک لگتار پچھلے کئی مہینوں سے نفٹی کو آؤٹ پرفارم کرتا آیا ہے اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ آؤٹ پرفارمنگ شیرز میں ہی بڑا پیسہ بنتا ہے لیکھیں اگر آپ کچھ اتحاس میں پیچھے جائیں گے تو آپ کو یہ بڑا بریک آؤٹ نجر آئے گا اور یہ بریک آؤٹ آیا تھا جون دوہجار اکیس میں اس سمیں سٹاک کوئی ساوہ تین سو ساڑھے تین سو کے آس پاس چلتا تھا بڑا بریک آؤٹ ہوا ایک اس سپتہ میں شیر سیدھا پانچ سو روپے چلا گیا اور پانچ سو روپے جانے کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا پانچ سو سے پندرہ سو تک بلکل ایک طرفہ تیجی دیکھنے کو ملی کریکشن آیا اور پھر بڑا بریک آؤٹ ہوا اور اس کے بعد پھر سے کنسولیڈیشن ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے دیکھیں اس چارٹ میں بجار سے زیادہ طاقت ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے ایک وشیش چارٹ پر پیٹن بنا ہے جس کو ایکزوشن گیپ کہا جاتا ہے جو پچھلے سپتہ سے پورو سپتہ جو بڑا گیپ اس چارٹ پر بنا تھا وہ پچھلے سپتہ کی کینڈل میں پورا ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے اور اس وجہ سے وکلی چارٹ پر ایکزوشن گیپ بنتا دکھ رہا ہے اب سوال ہے کہ اگر مان لیجے اس میں تیزی بنتی ہے تو اگلا ریزسٹنس کہا ہے ایک سو بھاوک سا استر ہے سترہ سو پچیس تیس کا اور یہ وہ استر ہے جہاں پر اسی سال جنوری کے مہینے میں اس ٹاک نے اپنا لائف ٹائم ہائی لیول درج کیا تھا جیسے ہی اس ترپار ہوں گے سترہ سو پچاس کا سترپار ہوگا یہ سٹاک انچارٹڈ تیریٹری میں پرویش کر جائے گا اور پھر جانے کہاں جا کر کے رکے تو گلوبر سپیرٹس ہے اس سپتہ کا شاندار چارٹ دوی چارٹ بہت دمدار ہے سٹرچر بہت ہی بہتر ہے اور بجار کی تلنا میں کنٹیونس آؤٹ پرفارمنس ہے تو اس سپتہ جو چارٹ مجھے سربادی پسند آیا وہ ہے گلوبر سپیرٹس تو دیکھیں یہ ہے چارٹ زبردست آؤٹ پرفارمنس دیکھنے کو مل رہی ہے نفٹی کے بنسبت اور اس سپتہ جو دونوں چارٹس میں نے چنے ہیں یعنی کی فائن اورگینیکس اور ساتھ ہی گلوبر سپیرٹس دونوں ہی چارٹس آپ پائیں گے کہ نفٹی سے بہتر پردرشن کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کو چارٹ ویق کا خطاب میں دے رہا ہوں دیکھیں گلوبر سپیرٹس کی بات کریں تو لگ بگ انیس کے پی ای پر یہ سٹاک آویلیبل ہے پیتیس سو کروڑ کے آس پاس کا مارکٹ کیپ ہے اور تین راجیوں میں آئی ایم آئیل کا بڑا کاروبار ہے تو گلوبر سپیرٹس ہے اس سپتہ کا چارٹ ویق تو یہ دو چارٹس ہیں جن کو اس سپتہ آپ کو ڈیٹیل میں سٹڈی کرنا ہے گلوبر سپیرٹس کے چارٹ کو دیکھیں گا دیکھیں گا کہ کس طرح کمجور باجار میں بھی یہ سٹاک لگاتار ٹکا ہوا ہے اور ساتھ ہی فائن اورگینیکس جو کی اس کمجور واتاورن میں بھی لگاتار اپ ٹرینڈ میں ہیں اور ساتھ ہی آپ اپنے پورٹفولیو کے شیئرز کو بھی evaluate کیجئے گا دیکھئے گا کہ کہاں exit کرنے کی درکار ہے اور کن چارٹس پر ابھی بھی دم دکھتا ہے کون سے چارٹس نفٹی سے بہتر پردرشن کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بنے رہیے گا اور پھر دیکھئے گا کمال آتما سندھے سے بچیے آتما وشواس کے ساتھ آگے بڑھئے آپ کو سفلتا شد پرتیشت ملے گی تو دیکھئے یہ ہے اس سپتہ کے چارٹس study کیجئے گا اپنی ٹکا ٹپڑی مجھ تک بھیجئے گا اگلے سپتہہ بینا سندھے کے پھر آپ کے سامنے جبردست چارٹ لاؤں گا بجار کی اٹھا پٹک سے بلکل وچلت نہ ہو یہ سب چلتا رہتا ہے یہی احسر ہے جب آپ شاندار چارٹس کا چناؤ کر سکتے ہیں اور اسی لیے یہ نبھاو کام آتا ہے دھنیواد آپ سب کا اپنا خیال رکھئے چنتہ مکت رہیے دھنیواد جے ہند جے بھارت